اسلام علیکم ارمان میں ہوت شام بھلی امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع پر میرے اکثر جاننے والے میرے دوست اخباب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور وہ موضوع میرے ذاتی تجربہ کے اوپر مبنی ہے جی میں بات کر رہا ہوں کہ انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان کیا فرق ہے اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو رہنے کے لحاظ سے دونوں ملکوں میں بنیادی موٹا موٹا کیا فرق ہے اور ذاتی تجربہ کے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود تقریباً اپنی زندگی کے چھے سے سات سال کے قریب انگلینڈ کے شہر لنڈن میں گزارے ہیں اس لیے میں نے اس ملک کو بھی قریب سے دیکھا ہے اس کے بعد امریکہ میں بھی اب پچھلے کچھ سالوں سے میں رہائش پذیر ہوں امریکہ کا جو سسٹم ہے اور امریکہ کا جو یہاں پہ رہنے کے لحاظ سے سارا ان کا پروسس اور ان کا لونگ سٹائل ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اس لیے اب بات کرتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی کے تجربہ اور میں نے کیا محسوس کیا دونوں ملکوں کے درمیان کیا فرق ہے اگر میں انگلینڈ کی بات کروں ساب سے پہلے تو انگلینڈ میں جناب ساب سے پہلے تو بات کرنا جاتا ہوں میں ان کا جو ہاؤسنگ سٹائل ہے ہاؤسنگ سٹرکچر ہے لنڈن میں بھی اور لنڈن کے باہر بھی زیادہ تر جو علاقے ہیں وہاں پہ جو گھار ہیں جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں اپارٹمنٹس ظاہر ہے وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن جو گھار ہیں ان کا بھی سٹائل جو وہ تانگ ہے اور چھوٹا ہے اور اگر زیادہ تر دو بیڈروم تین بیڈروم تک بھی گھار ہو تو بات روم ان میں ایک ہی ہوتا ہے میں نے اپنے وہاں پہ جتنی دیر میں رہا ہوں اپنے جو جاننے والے تھے ان میں سے شاید دو یا تین ایسے لوگ تھے جن کے گھر میں نے ایک سے زیادہ بات روم یعنی کہ دو بات روم دیکھے ویسے زیادہ تر مجھے جو گھار ہیں ان میں ایک بات رومی دیکھنے کو نظر آیا اور وہاں پہ اپارٹمنٹس میں تو ہوتے ہی ایک بات روم ہے لیکن گھروں کی میں بات کر رہا ہوں گھروں میں بھی دو بیڈروم تین بیڈروم تک نارمل ایک بات رومی پایا جاتا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی مہمان چلا جائے یا گھر والے بھی اگر کوئی زیادہ ہوں تعداد میں تو انہوں نے جناب ٹائم رکھا ہوتا ہے یا پھر لائن لگی ہوتی ہے بات روم کے بار کہ کس نے پہلے جانا ہے اس کے علاوہ ان کا ہاؤسنگ سٹائل اس طرح ہے کہ وہ کافی قدامت پرست گھورے تصور کیے جاتے ہیں بریٹش کیونکہ اصل گھورے وہ ہیں اور وہ اپنا کچھ سٹائل جو وہ تبدیل کرنا پسان نہیں کرتے جیسے کہ اکثر ان کے بات روموں میں یا کچن میں جو سینک ہے اس میں واش بیسن میں جو گرم پانی کی ٹوٹی اور تھنڈے پانی کی ٹوٹی گرم پانی کا نال تھنڈے پانی کا نال وہ الگ الگ دیکھنے میں ملے گی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سٹائل ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس طرح چھوٹ چھوٹی چیزیں ان کی کافی ہیں جو کہ اور باہر سے بھی اگر گھروں کا ان کا سٹائل دیکھیں اکثر ایسے لگے کہ جیسے کہ ایک ہی جو ڈیزائنر ہے جو ایک ہی بیلڈر ہے اس ہی نئے سب گھر بنائے ہیں کیونکہ وہ سٹائل ایس آپ نہ رکھتے ہیں یہ تو ہو گیا گھروں کا سٹرکچر ان کا جو کہ میں نے بیان کی ہے اس کے بعد جناب جو گلیاں اور سڑکیاں آگئیں یہ میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں اور لنڈن کے باہر شاید کچھ علاقوں میں جو کنٹری سائیڈ ہے جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا کھلا ہو سڑکوں کا سسٹم لیکن لنڈن میں اور زیادہ تر جو شہر ہیں ایونکہ جو سبر بین کے باہر لنڈن کے وہاں پہ بھی زیادہ ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سڑکیں تانگ ہیں اور پارکنگ کا کافی مسئلہ ہے اور گلیوں میں دونوں طرف سائیڈوں پہ جو نا وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پارکنگ جنہوں نے کی ہوتی ہے اپنے گھروں کے باہر یا ویسے جو بزنسز ہیں ان کے باہر دونوں طرف اور درمیان میں ایک تانگ سی گلی ہوتی ہے جہاں پہ جناب ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر ساتی ہے اور وہاں پہ گاڑی گزارنے کے لیے ایک سیرے پہ ایک گاڑی والا کھڑا ہے اس نے اگر دیکھ لیا دوسرے سیرے سے دوسرا آرہا تو اس نے اپنی گاڑی ادھر ہی روک لینی ہے یا دوسرے بندے نے ادھر ہی روک لینی ہے اس نے اس کو رستہ دینا گزرنے کے وہ پہلے گزر جائے گا تو پھر جناب جو دوسرا بندہ ہے وہ گزرے گا اور اگر بد قسمتی سے دونوں نہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکے یا دونوں اگر زید میں آگئے ہیں تو دونوں گلی کے درمیان میں آکے سڑک کے درمیان میں آکے گاڑیاں پھنسا کے کھڑے رہیں گے اور پھر ان کو گاڑیاں اپنی واپس ایک کو کرنی پڑے گی گاڑی تاکہ دوسرا پہلے گزر جائے تو پھر وہ پہلے والا گزرے گا تو یہ جناب ان کا سڑکوں کا سسٹم ہے جو ماں پہ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد اگر میں کرائم کی بات کروں تو وہ پازیٹیو سائیڈ ہے یوکے کی کرائم تو ہے وہاں پہ بھی لیکن وہاں پہ جو گن کلچر ہے وہ نہیں ہے وہ کافی سختی ہے تو اس لئے کرائم اس لئے آج سے جو گن کرائم گن وائلنس ہے وہ کم ہے اور وہاں پہ چاکو کوئی کافی بڑا جو نا وہ ہتھیار تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس چاکو نکل رہا ہے پولیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اس کے بعد پولیس سٹیٹ نہیں ہے وہ یعنی پولیس کافی فلیکسیبل ہے پولیس جہاں آپ سامنے آسے ہاتھ بان کے کھڑی رہے گی چاہے پولیس کو گالیاں نکالتے رہیں جو مرضی کریں ان کے بیشتی کریں جب تک کہ آپ ہاتھ نہ ان کو لگا دیں ہیلتھ کیر کی بات کروں جو کہ مین وہاں کا بنیادی ہے نظام سمجھا جاتا ہے ان کا یونیورسل ہیلتھ کیر ہے یعنی ہیلتھ کا جو ان کا سسٹم ہے وہ فری ہے سب کے لیے بنیادی جو ہیلتھ ہے وہ مفت ہے ہاسپیٹل ایمرجنسی ڈاکٹر سارا خرچہ جو نہ وہ حکومت ادا کرے گی وہاں پہ رینے والوں کو کسی قسم کا خرچہ جو نہ وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے لمبی کتاریں ہیں ڈاکٹر سے اگر اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے کوئی مہینے بعد جا کے ڈاکٹر نے لکھ کے لگایا اتا جناب آپ ایک وقت میں آکے مجھ سے ایک بیماری کا ہی پوچھ سکتے ہیں اگر بلڈ پریشر کے لیے ہیں بلڈ پریشر کا ہی پوچھیں میرے سے اس وقت ڈائیبیٹس یا آپ کو کئی فینسی نکلی ہے یا آپ کو کئی اور درد ہو رہی ہے وہ نہیں آپ پوچھیں گے وہ پھر نیکسٹ اپوائنٹمنٹ لیں اور پھر آئیں کیونکہ میرے پاس رش ہے اور میں نہیں آپ کو دیکھ سکتا اور پانچ میٹ کے اندر اندر بیماری بتائیں اور جائیں یہ میں نے خود وہاں پہ ذاتی طور پہ جو نا اس کو بگتا ہوا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ایمرجنسی کا سسٹم ہے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک یا خدا نہ ہاستہ کوئی سڈن کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کسی کا چاکہ خون بھی نکر رہا ہے ایمرجنسی گئے ہیں اب جا کے بیٹھے رہیں گے بٹھا دیں گے ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے لگ جن چھے لگ جن سات لگ جن آٹھ لگ جن رش پہ اس کے بعد جو سپیشلس کی پوائنٹمنٹس ہیں جو سرجری اگر کسی کیوں نہیں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال سال کی بعد اپوائنٹمنٹ ملے جا کے یہ وہاں کے جو نا وہ سائیڈ افیکٹس ہیں ہیلتھ انشورنس یونیورسل ہونے کے فری تو ہے لیکن ساتھ میں یہ بھگتنا پڑتا ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں وہاں کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اگرچہ سڑکیں تانگ گیا لیکن ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کافی آسانی سے مل جاتی ہے اپنی گاڑی کے بغیر بھی سفر کر لیتے ہیں انڈرگراؤنڈ ٹرینز پبلک ٹرانسپورٹ بسے ہیں اس کی کافی آسانی ہے وہاں پہ ٹھیک پھر موسم جو ہے موسم بلکل بھی اچھا نہیں مجھے تو پسند نہیں آیا تھا زیادہ تر بارشی رہتی ہیں ہر وقت آپ کو گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی چھتری اپنے سطح لے گے بار جانا پڑتا ہے کوئی پتہ نہیں اچانک بارش آجے کیونکہ سمندر کے کنارے وہ ملک ہے اور اس وجہ سے بارش جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے پھر ملک کی عبادی کافی ملک چھوٹا ہے عبادی ساتھ آٹھ کروڑ ہے جس میں سے یورپ سے بھی کافی لوگ وہاں سے دوسرے ملکوں سے آکے امیگنٹس ماں پہ رہ رہے ہیں اور اس لحاظ سے اپرچونٹیز کم ہیں جابز نوکریاں ماں پہ کم ہیں مہنگائی زیادہ ہے اور اس وجہ سے کافی جو ہے وہ کمپیٹیشن ہے مقابلہ وہاں پہ پایا جاتا تو یہ جناب تھوڑا سا ہے یوکے کی میں نے بات کر لی اب آجیں امریکہ کی طرف امریکہ میں جناب اگر میں گھروں کی بات کروں تو نیو یورک سٹی ہیں جو بڑے شہر ہیں چند ان میں گھر تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے لیکن پھر بھی اتنے چھوٹے نہیں ہوں گے جتنے کے لندن میں میں نے دیکھے ہیں اور یہاں پہ ایک باتروم تو ہو سکتا ہے ایک یا دو اپارٹمنٹ میں ہو ون بیڈروم یا ٹو بیڈروم میں باقی زیادہ تر گھروں میں اگر دو بیڈروم تین بیڈروم گھار ہے اٹیچ باتفالہ سسٹم ہے زیادہ تر دو سے تین باتروم نارمل ہے اور اگر تین بیڈروم یا چار بیڈروم میں ہو سکتا ہے اس کے تین سے چار باتروم ہوں اس لئے باتروم جانے کے لیے کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑتا لائن میں اس کے بعد سڑکیں چند بنیادی جو بڑے شہر ہیں وشنگٹن ڈی سی نیو یارک ان کی سڑکیں ظاہر ہیں وہ تانگ ہے لیکن اتنی تانگ نہیں جتنی لنڈن کی میں نے دیکھی ہیں یہ کہ وشنگٹن ڈی سی بھی چلے جائیں تو سڑکیں کھلی ہیں درمیان میں سے گاڑیاں گزرتی ہیں دونوں طرف پارکنگ بھی آتا درمیان میں سے گاڑیاں دو آسانی سے گزر جاتی ہیں سائٹ بے سائٹ جبکہ اس کے علاوہ ساتھ ہی دوسری سٹیٹس آ جاتی ہیں اگر وشنگٹن ڈی سی کے ساتھ مرجینیا میری لینڈ وہ بلکل ساتھ ہٹیچ ہیں وہاں پہ جناب جہاں پہ مرضی پارکنگ کریں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے پارکنگ بھی آویلیبل ہے سڑکیں بھی کھلی ہیں چار پانچ لین آسانی سے ان کی ہائی ویز ہیں سپیڈ بھی اچھی ہے پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ انتظار نہیں پر کرنا پڑتا کہ ایک بندہ گاڑی گزار ہے دوسرے انتظار کرے پھر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے پبلک کا وہ یہاں پہ کام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کی ذاتی گاڑی ہیں اپنی گاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم زیادہ جو ہے وہ انگلینڈ کا زیادہ بہتر ہے یہاں امریکہ کی نسبت اس کے بعد جو بینیفیٹس ہیں ہیلتھ بینیفیٹس وہ یہاں پہ فری نہیں ہے یہاں پہ ہیلتھ جو ہے وہ فری نہیں ہے وہاں پہ انشورنس لینی پڑتی ہیلتھ کی وہ اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو انشورنس مل جائے گی ساتھ اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں ہر مہینے اور اگر کام نہیں بھی کر رہے ہیں پھر بھی حکومت کی طرف سے آپ کو مل جائے گی فری میں ہیں تھوڑے بہت پیسے دینے پڑیں گے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپائنٹمنٹ جلدی مل جاتی ہے ڈاکٹر سے آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ایک وقت میں صرف یہ کی بیماری بتائیں چاہے آپ آدھا گھنٹہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہے ہیں اس کو رام کانی سناتے رہیں اس کے بعد سپیشلس کی اگر ضرور پڑی اس کی پائنٹمنٹ بھی جلدی مل جائے گی انگلینڈ کے مقابلے میں ایمرجنسی میں بھی ڈیمنڈ کرتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ہٹکے چلیں گے کوئی زیادہ بیزی نہیں ہو سکتا وہاں پہ آپ اسی وقت اندر بلالیں تو یہاں پہ ہیلتھ اگر تھوڑے سے پیسے دینے پڑتے ہیں انشورنس کے لیکن وہ پریارٹی ہے اس ہیلتھ سرویس جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے اس کے بعد جناب بینیفیٹس جو ہے وہ میں شاید بھول گیا تھا انگلینڈ کی دفعہ بھی بات کرنے کے لیے بینیفیٹس سسٹم جو ہے وہ انگلینڈ کا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے سوشل بینیفیٹس سسٹم وہاں پہ انیمپلائمنٹ کے بینیفیٹ بھی کافی دیر تک ملتے رہتے ہیں پھر اگر آپ کیش میں کام کرتے ہیں کاغذوں پہ تھوڑا سا کر لیں باقی چوری کیش میں کریں انڈرزر ٹیبل تو وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں ساتھ گھر کا بینیفیٹ ملتا ہے حکومت کی طرف سے تو آپ جناب حکومت کو ٹیکس بچا کے ادھر ادھر کی رام کانی سنا کے تو ان سے پیسے لے سکتے ہیں کیش میں کاغذوں پہ ان کو بتائیں میں اتنا کام کر رہا ہوں وہاں پہ اکثر لوگ ایسے کرتے بھی ہیں اور بینیفیٹ بھی رہتے ہیں تو یہ اس کے لیے جو جناب زیادہ کام نہیں کرنا چاہتا چاہتا میرا ٹیکس بچے مجھے پیسے تھوڑے سے کیش میں آجیں ساتھ لیکن اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے جو تو لوگ اپنا کاروبر کرتے ہیں اس طرح وہ تو ٹھیک ہے وہ تو شاید بچ جاتے ہیں لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں اوبر چلا رہی ہے یا اس طرح کام کر لی اگر نوکری کر لی کیش میں تھوڑی سی باقی کاغذوں میں بینیفیٹ والے گھر میں رہتے ہیں حکومت سے بینیفیٹ لیتے ہیں پھر حکومت کے ان پر نظر ہوتی ہے اپنے بینک کے کاؤٹس میں وہ زیادہ شوہ نہیں کر سکتے پیسے پھر اگر ایون کے یہاں تک کہ بعض اوقات اگر آپ نے ملک سے بار اگر ہو سکتا سال میں دو پھیرے لگا لی یہ پاکستان کے یا جس بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں تو شاید حکومت آپ کو پوچھ لے ہاں بھئی یہ پیسے کہاں سے آئے تم تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرا تو گزارہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمیں اس کا ثابت دو ٹھیک اس کے بعد لیکن ویسے میں نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح بینیفیٹ سسٹم ہو تو وہاں پہ آپ بینیفیٹ لیں کیش میں اور ساتھ اس طرح رہیں تو اس کے لئے ٹھیک ہے وہ لیکن وہاں پہ ظاہر ہے پھر آپ اپنا گھر نہیں بائے کر سکتے جبکہ امریکہ میں یہ والا بینیفیٹ سسٹم ذرا کام میں ہے ضرور موجود ہے لوگ کرتے ہیں ایسے لیکن ان کا پورا پورا بس گزارا ہوتا ہے اور کچھ مدد کے لئے وہ بینیفیٹ ملتے ہیں جو ڈی سیبل ہیں ان کو ظاہر ملنے ہیں جو مظہور ہیں باقیوں کو کچھ دیر کے لیے ملتے ہیں یا پھر ملتے رہتے ہیں تو ایسے کہ پورا پورا بس گزارا چلتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھ سکتے بس اپنی ہنڈی روٹی پوری کی جبکہ زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو کام کریں کاغذوں میں کام کریں اور گھر وغیرہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں گھر خریدنا آسان ہے انگلینڈ کی نسبت پھر گھر خرید سکتے ہیں کیونکہ کاغذوں پہ کام کرتے ہیں تو گھر لینا کریڈٹ آپ کی ہسٹری اچھی ہے گھر آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں پھر کیریئر اپرچونٹیز یہاں پہ امریکہ میں وہ زیادہ ہیں کیونکہ امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹیز بولا جاتا ہے کہ آپ کو مواقع ڈیفرنٹ حاصل ہوتے ہیں مواقعوں کی سار زمین ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ہیلتھ اور اس طرح دیگر کئی شعبیں ہیں جہاں پہ کافی بڑی مارکیٹ امریکہ کی اور آپ کو اچھی جگہ جو ہے نا ایڈجسمنٹ آپ کی ہو جائے گی اگر آپ کام کر سکتے ہیں یا تھوڑی سی سٹڈی وغیرہ کر کے آپ ایڈجسٹ ہونا ساتھ جاتے ہیں تو ٹھیک اس کے بعد ایک اور بات جو انگلنڈ کی ہے وہ پہلے میں نے نہیں بتائی کہ انگلنڈ میں جو پیٹ ٹائم آف ہے جو چھوٹی ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں امریکہ کے نسبت ان میں غالباً چھوٹی ہیں ساری ململہ آکے سال میں اگر اب نوکری کر رہے ہیں تو کوئی اٹھائیس کے قریب وہاں پہ مل جاتی ہیں اور اگر کوئی میٹرنٹی لیو ہے کسی کی کوئی عورت پریگنٹ ہے کسی کا بچہ ہوتا ہے پیدا تو اس کو بھی کوئی فیفٹی ٹو ویکس باون ہفتے تک کی چھوٹی جو نہ وہ ملنے کا مکانہ مل جاتی ہے جبکہ امریکہ میں کوئی باون تو نہیں یہاں پہ کوئی بارہ آفتے کے قریب اس میں سے بھی انپیڈ ہوتی ہے زیادہ اس کے پیسے نہیں ملیں گے زیادہ چھوٹی گے اور ویسے جو نارمل چھوٹی ہے وہ اٹھائیس دن تو نہیں ملتی وہ ساری چھوٹیاں ململہ آکے جن کی سرکاری ہوتی ہیں وہ بھی ڈال کے کوئی بیس کے قریب غالباً تو اس کے علاوہ جو ہفتہ دونوں طرف کام کرنے کا ورکنگ ویک وہ چالیس گھنٹے تصفر کیا جاتا ہے انگلینڈ میں بھی اور امریکہ میں بھی پھر جناب اس کے بعد جو کرائم ریٹ ہے وہ ٹھیک ہے انگلینڈ میں بھی ہے لیکن امریکہ میں بھی ہے امریکہ میں شاید تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ امریکہ ملکی بھی تو بڑھ بڑھا ہے اس کے پچاس ریاستے ہیں اس لحاظ سے یہاں پہ جرم بھی زیادہ جہاں پہ لوگ زیادہ وہاں پہ کرائم بھی زیادہ ہوگا لیکن ایک جو سائیڈ افیکٹ ہوئی ہے کہ یہاں پہ گن وائلنس جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ بندوق والا کلچر وہ زیادہ ہے کیونکہ انگلینڈ میں میں نے بتایا تھا کہ چاکو کوئی وہ بہت خطرناک ایک ہتھیات تصفر کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ جو گن ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے بندوق سٹور وغیرہ سے ہر سٹیٹ کا ڈیفرنٹ سسٹم ہے اور لائسنس وغیرہ آپ نہ لے کے جائیں آئی ڈی شیڈی آپ کو گنشن مل جائے گی اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ جانب وہ وائلنس وغیرہ وہ اکثر دیکھنے میں نظر آتا ہے اس کے بعد سکولوں کی اگر میں بات کروں تو وہ انگلینڈ میں بھی شروع میں سکول جو ہیں وہ فری ہیں اور امریکہ کے بھی سکول جو ہیں وہ فری ہیں تلیم مفت ہے لیکن آگے جا کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جو ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں تلیم کے لیے موسم کی بات کریں تو موسم جناب یہاں امریکہ میں ہر قسم کا موسم ملے گا کیونکہ یہ ما شایلہ اتنا بڑا ملک ہے ہر قسم کا موسم اس کے اندر سمایہ آئے اس کے ہر صوبے کا موسم جو ہیں وہ دوسرے صوبے سے ہو سکتا مختلف ہو اور اگر میں جہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ اس وقت اتنی زیادہ سردی نہیں ہے نہ اتنی زیادہ گرمی ہے ہو سکتا میں کسی اور ریاست میں جاؤں وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہو جو کینیڈا کے بارڈر کے پاس زیادہ وہاں پہ سردی پڑھ رہی ہو ہو سکتا میں دوسری طرف چلا جو ٹیکسس یا کیریفورنیا کسی اور طرف وہاں پہ جناب گرمی زیادہ پڑھ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو ہر ریاست کا اپنا مزا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم جو ہے وہ اس ملک کو دیا ہوا ہے اور جب بھی آپ جس قسم کے موسم کو بھی مزا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ریاست میں اس صوبے میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر صوبے کے جو ہے وہ اپنا سسٹم ہے اپنی وہ لوکل سرکاری گورمیٹ ہے صوبائی اس حساب سے جو ہے ان کے تھوڑے بہت لا جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں جبکہ انگلینڈ میں جو ہے نا وہ زیادہ تر ایک ہی جو ہے وہ قانون لندن میں چلیں ٹھیک ہے لندن کا میر ہے ان کا اپنے تھوڑے سی آ جاتے ہیں رولز اور ریگولیشنز لیکن اوورال ایک ہی زیادہ وہ قانون جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے پھر ٹیکس جو ہے وہ انگلینڈ میں زیادہ کرتا ہے تقریباً سننے میں تو یہی آیا ہے کہ چالیس فیصد کے قریب ٹیکس کرتا ہے اس کی ڈیفرنٹ بریکٹس ہیں اب کتنی سیلری کماتے ہیں لیکن امومن چالیس فیصد کے قریب ٹیکس جو ہے وہ آپ کی سیلری میں سے کرتا ہے جبکہ امریکہ میں اس کی ریشو کام ہے ٹیکس کم کرتا ہے اس وجہ سے لوگوں کی کمائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی کیونکہ دوسرے بینیفنٹ نہیں ملتے اتنے جیسے میں نے بتایا اس وجہ سے ٹیکس یہ کم کارتے ہیں تاکہ آپ اچھا کمائیں اور وہ اپنے اوپر آپ لگا سکتے ہیں پھر مہنگائی کی اگر میں بات کروں تو انگلینڈ میں مہنگائی کی شرح زیادہ ہے امریکہ سے امریکہ میں مہنگائی کم ہے یہاں پہ گروسری آئٹمز آپ آسانی سے جو ہے وہ انگلینڈ کے نسبت تھوڑی سستی خرید سکتے ہیں پھر یہاں پہ گیس کی اگر میں بات کروں گیس مطلب پیٹرول یہاں پہ پیٹرول کو گیسولین کہتے ہیں تو پیٹرول جو وہ سستا ہے دنیا کے کافی ملکوں سے سستا ہے کیونکہ امریکہ کا اپنا بھی پیٹرول ہے یہاں پہ اور اس لیے یہاں پہ لوگوں نے اکثر بڑی گاڑییں بھی رکھی ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا پھر امریکہ میں امیگرنٹس تو یہاں پہ بھی موجود ہیں لیکن یہ مختلف جگہوں پہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں اپنے دیسی لوگوں کے اگر میں بات کروں اور لوگ جو امریکہ کے وہ زیادہ فرنڈلی ہیں انگلینڈ کے لوگ بھی اچھی ہیں میں برینڈی ان کو کہتا لیکن امریکہ کے لوگ جو گھو رہے یہاں کے جو امریکی ہیں وہ زیادہ زیادہ فرنڈلی ہیں زیادہ جو ہے نا وہ دوستی والا ان کے اندر کلچر موجود ہے اور آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں کہ ان کی اکثریت باقی ریسیس لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں برے لوگ بھی لیکن اکثریت کی میں بات کرنا ہوں تو یہ چیند باتیں تھیں جو کہ میں نے بتانی تھی اور جو میں کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا بنیادی فرق ہے جو مجھے محسوس ہوئے جو میں نے خود وہاں رہ کے بھی محسوس کی ہے اور جو یہاں آنے کے بعد امریکہ آنے کے بعد یہاں کا سسٹم دیکھ کے بھی مجھے محسوس ہوئے اور ان دونوں کنٹریز کا میں نے بنیادی فرق اب بتا دیئے اور اب آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ دینے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک مجھے تو یقیناً امریکہ زیادہ بہتر لگتا رہنے کے لحاظ سے اور I love to live in USA باقی ہر بندے کی اپنی چائز ہوتی ہے میں نے دونوں ملکوں کا معازنہ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے پازیٹیو نیگٹیو دونوں تھوڑی سی باتیں ہیں اس کے بعد باقی فیصلہ جس بندے نے جہاں پہ رہنا ہے اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے بس آج کی ولاگ میں میں نے یہی بات کرنی تھی اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی